اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ پنیر کی بہت ہی تیسٹی ریسپی شیئر کر رہے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکیسٹ ہے کہ پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کی بینا نہ جائیں تو چلیے اس مزدار ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں چلی پنیر بنانے کے لئے ہم نے شملہ میرچ لیے اور پیاز لیے جن کو بڑے پیسے میں کاٹ لیا ہے اور یہاں پر ہم نے تین کلر کی شملہ میرچ لیے اگر آپ کے پاس ہری شملہ میرچ ہے تو آپ اس سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں آج میرے پاس تینوں طرح کی تھی تو ہم نے اس کا استعمال کر لیا ہے اور ساتھ ملی ہے باریک کٹی ہری میرچ ادرک لیسن اور اسپرینگ آنین اس کو ایک سائیڈ رکھ دیں گے اور یہاں پر ہم نے دو سو گرام پانی ہے جس کو کیوب장이 کٹ لیا ہے دو چمچ کان فلور لیا ہے اس پا نی پانی ڈال دیں گے آدھا گلاس اور اس کو اچھی طریقے سے میکس کریں گے اور اس کھول لیکن است ہیڈ رکھ دیں گے اپ ٹھوچام کان لے لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے دو چمچ کان فلور اپ ٹھوچام کانوں لیدے ہیں اپنی میکس کریں گے اس میں ٹھول ‑‑ ڈال دیں گے وی players ہم نے یہاں پر ریڈ کلر فوڈ کا استعمال کیا ہے اور ساتھ میں ڈال دیں گے اس میں آدھی چھوٹی چمچ نمک اور ایک چوتھائی چمچ کالی میرچ کا پورڈر اس کو بھی اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے تو اب میکس کرنے کے بعد میں کیا کریں گے جو پنیر ہم نے کٹ کر رکھی اس کو اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے پنیر میں کارن فلور اور میدو کو کوٹ کر دیں گے تو ایک بار اس طریقے سے ٹوس کر لیں گے جس سے پنیر اچھے طریقے سے میدے اور کارن فلور میں کوٹ ہو جائے اب گیس پر ایک پین رکھیں گے اس میں ڈال دیں گے ایک بڑا چمچ تیل اور اس میں جو ہم نے پنیر کو میدے اور کارن فلور میں کوٹ کر کے رکھا ہے اس کو ڈال دیں گے تو یہاں پر پنیر کو ہم شیلو فرائی کریں گے یہ پنیر اتنی آسانی سے بن جاتا ہے اور ڈیس میں بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت پسند آئے گی اس طرح سے پنیر کو فرائی کرنے کے بعد میں پنیر کو کڑھائی سے باہر نکال لیں گے اور جو اس میں تیل بچا ہے زیادہ تیل ہے تو اس کو تھوڑا کم کر دیں گے کیونکہ آگے ہم کو بہت ہی کم تیل لگے گا تو اب اس میں ہم نے جو لیسون ادرک کو اور اسپرین آنین چاپ کر کے رکھی تھی تو سب سے پہلے لیسون کو ڈال دیں گے اور ادرک کو ڈال دیں گے اور تھوڑی دیر اس کو فرائی کریں گے اب باریک کٹی ہری میچ ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے لیسون کو گوڑڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے اب اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے پیاز اور پیاز کو تھوڑی دیر تیل کے ساتھ پکائیں گے ہم کو بہت زیادہ پیاز نہیں پکانا ہے بس ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور پیاز کو فرائی کرنے کے بعد میں شملا مرچ کو ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی تھوڑی دیر پکا لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے آج چھوٹی چمچ نمک نمک تھوڑا دھیان سے ڈالیں گے کیونکہ پہلے ہم نے نمک ڈالا ہے اور آگے اس میں سوسیز استعمال ہوں گی اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو نمک ڈال کے تھوڑی دیر پکا لیں گے اب ایٹ کر دیں گے وائٹ بنیگر تو ایک چمچ وائٹ بنیگر لیا ہے ایک چمچ سویا سوس لیا ہے اور دو چمچ چلی سوس دو چمچ ٹومائٹو سوس ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم نے کارن فلور کا جو گھول بنا کر رکھا تھا اس کو لیں گے اور ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ کارن فلور گھولنے کے بعد نیچے بیٹھ جاتا ہے اس لیے اچھے سے چمچ سے چلا لیں اب کارن فلور کے گھول کو ڈال دیں گے اور چلاتے رہیں گے تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کارن فلور پک جائے گا تو ایک اچھی سی گریوی تیار ہو جائے گی پانیر کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اب گریوی کافی تھک ہو گئی ہے گریوی اب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ ڈیس کر سکتے ہیں اب ہم کو اس کو اور زیادہ نہیں پکانا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے فرائی کری ہوئی پانیر اور ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے ایک بار بھیگ سے مکس کر دیں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی امیزنگ ریسٹورینٹ سٹائل چلی پانیر بن کر تیار ہے تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے ریسٹورینٹ سٹائل چلی پانیر بن کر تیار ہے اس کے لیے آپ کو کوئی الگ سی محنت نہیں کرنی ہے تو ایسی ریسیپی کو تو ٹرائی کرنا بنتا ہے تو ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور اوپر سے اس پر سپرینکل کر دیں گے سپرینگ آنین اب آپ اس کو سرف کریں روٹی چپاتی ہنان جیسے آپ کی مرضی ہو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کی بینہ نہ جائیں تھینکس وار وچنگ دا ویڈیو موسیقی 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 موسیقی